اسلام علیکم ویلکم پیک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ہمارے فارم کا تھوڑا سا کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے ویڈیو بنانے میں تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمارا یہ کام انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ دوستوں کے لئے تو اسی ویڈیو کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت سارے پرندیں ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے تو یہ سامنے دو میل مرگے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اور ان کے ساتھ جو خاکی کلر کی دو مرگی ہیں یہ ادھر بھی آ چکی ہے یہ دکھیں یہ تین ادھر ہیں اور ایک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ تقریبا ہمارے پاس چھے پیس ہیں یہ کندھاری مرگی ہے اس کا جو ایوریج ہے انڈے کی وہ سب سے زیادہ بتائے گی ہے سب سے پہلے تو بلیک اسٹرلو مرگی جب پاکستان میں آئی تھی اس کا ایک ریکارڈ تھا انڈے دینے کا اس کے بعد یہ والی مرگی آئی ہے تو اس نے اس کا بھی ریکارڈ یعنی توڑ دیا انڈے دینے میں اس کا ریکارڈ اب سب سے زیادہ ہے تو ما شاء اللہ یہ ہی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک کربلائی کا بچہ ہے ما شاء اللہ بہت ہی زبردہ سے اور اچھی کٹنگ میں بنا ہوا ہے اور میل فی میل یہ سامنے آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ پیچھے گردن کے ساتھ اس کا کٹ لگ چکا ہے باقی الحمدللہ پہلے سے جو اس کا بچایا تھا اس سے بھی یہ بہتر ہے تو اسی طریقے سے باقی کے کبوتر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا لال شرازی کا پتھا ہے ایک پیارے ہمارے پاس تو یہاں پر دیکھیں اس کا بھی فی میل جو ہے نا وہ انڈو کو پر بیٹھی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے آگے چل کے ہم خال کے جوڑائے ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں سبز زرد خال ہے ما شاء اللہ تو ان کا یہ ایک پتھادہ پہلے کا اب دوبارہ فی میل جو ہے نا انڈو کے اوپر بیٹھی ہے انشاء اللہ اس کے انڈے بھی بہت جلد بچے آنے والے ہیں انشاء اللہ تو باقی ما شاء اللہ آگے چل کے دوسرے کبوتر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹا بنا کر اس کے اوپر فارمنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تو کی ہے اور اس کے ان بچے دو نکل چکے ہیں ما شاء اللہ یہ تقریباً دو دن کا بچے ہیں ان کے تو تقریباً ایک بچہ ان کا آج نکلا اور ایک جو ہے نا وہ کل یا پرسو نکلا تھا ہمارے خال میں تو ما شاء اللہ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹا بنا کر کر سکتے ہیں ان کے اوپر سچ بھی کر سکتے ہیں اور فارمنگ بھی بنا سکتے ہیں وزنس بھی چل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو سردیوں میں مرگوں کے انڈے بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے فارمنگ اپنے گھروں میں کریں گے تو ویڈیو کو یہیں پر ہی انڈ کرتے ہیں انشاء اللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس طریقے سے کوئی اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹا بنا کر کام کر سکے